السلام علیکم آری سیمی کچھن میں آپ کا سواگت ہے ہم آولے خجم بنانے جا رہا ہے جس کے لئے میں نے 1 kg آولے لیئے اس کو ہم ہلکا سا بوائل کر لیں پانی میں نے گرم کرنے رکھتی ہے اس میں آولے ڈال دیئے اس کو ہم تھوڑا سا نرم پا جائے اتنا ہمیں بوائل کرنا ہے یہ بوائل ہوگا ہے ہمارا 3 سے 4 منٹ ہوگا اب ہم اسے باہر نکال لیں اور اسے ایک کرتے باہر نکال لیں اسے باہر نکال لیں اب ہم اس کو 5 منٹ کے لئے تھنڈا ہوں دیں گے پھر اس کی کلیاں الگ الگ کر لیں گھٹلے نکال کے کلیاں کھلا لیں گے اس کی کلیاں ہم نے ساری کھلا لیں اب ہم اسے جار میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اب ہماری کینڈی میں شکر ڈال دیں گے اور اس کو ہم دو دن کے لئے ڈھک کے کور کر کے رکھ دیں گے اس کو کور کر کے دو دن کے لئے رکھ دیں گے جم میں جتنا ہم آملا لیں گے اتنا ہی ہم شکر لیں گے ہم شکر آملا لیں گے شکر ڈال دیں گے شکر ہماری میلٹ ہو گئی ہے اور ہم اس کو گاڑ ہونے تک اس کو اچھے طرف پکھائیں گے ہم اس میں تھوڑا سا کان پہ ہو بھول دیں گے اسے پیوٹ کلر ڈالا ہم نے دیکھیں ہم نے تھوڑا سا جو پیوٹ کلر ڈالا تو اسے کلر اچھا آیا اس کو بھی ہم اور پکائیں گے ابھی برابر نہیں پکائیں گے گاڑا نہیں ہو جیسے ہمیں چاہیں گے جن بناتے وقت اس کے چیٹے پہ توڑتے ہیں ہمیں اس کا بھی خود دھیان ماشنا ہے یہ بھی تھوڑا اور ہمیں گاڑا کرنا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا الائچی پوڑا اور تھوڑا سا ڈالچینی پوڑا ڈالے لیں زیادہ نہیں ڈالیں پھر تھوڑا ڈالیں اسے ہم پھوڑی سے دور پکائیں گے اس کے چھٹے بہت لگتے ہیں اس کا بہت جیان رکھیں آپ کو جیم تو کسی کا بھی چیز کے پھروٹ کا بنائیں گے چیٹے چیتے رہا ہوتے ہیں اسے ہمیں گاڑا کرنا ہے یہ بلکل یہ ایزی لی گر رہا ہے اسے نہیں گرنا چاہیے دیکھیں کلر بھی کتنا اچھا ہے اس کا ہمیں کم سے کم دس مینے ڈال لگیں گے پکانے میں جیم ہمارا تیار ہو گیا دیکھیں تھنڈا ہوکے تھوڑا اور پیانا پڑے گا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے ریسی پی پسند آئے میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں شامل کریں ملتے ایک نئی ریسی پی ساتھ اللہ حافظ